آپ سب اپنی نشستوں پر تشریف رکھئے کیونکہ ہمارا نیکس سیشن سٹارٹ ہونے جا رہا ہے آپ سب سے التماس ہے کہ دورانے سیشن اپنے اپنے موبائلز کو آف رکھئے تاکہ ہم اپنے اس کاروائی کو اسموٹلی چلا سکیں ہمارا آج کا جو سیشن ہے اس کا موضوع ہے سندھی افسانہ جو سو سال اس گفتگو میں جو مہمان گرامی حصہ لے رہے ہیں وہ ہیں محترم امداد حسینی منظور کوہیار صاحب اور اخلاق انساری صاحب اس سیشن کی جو موڈریٹر ہیں وہ ہماری ڈاکٹر سہر انداز صاحبہ ہیں ڈاکٹر صاحبہ کا اصل نام سہر انداز حسینی ہے آپ ایک مصنفہ اور اسکولر ہیں آپ کا تعلق سندھ کے علمی گھرانے سے ہے آپ ڈاکٹریٹ کی سند یافتہ ہیں 35 برس سے زائد عرصے تک سندھ یونیورسٹی سے وابستہ رہیں سندھ کے معروف صوفی بزرکشا عبداللطیف بٹائی رحمت اللہ کے حوالے سے آپ نے خاصہ کام کیا آرٹ کتابوں کی مصنفہ ہیں آپ کی عدبی کاوشوں کے اعتراف میں آپ کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا آج کل سندھی عدبی بورڈ اور بلاول اسٹیٹیوٹ آف ریسرچ سے منسلک ہیں تو میں اپنے مہمانوں کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اسٹریس پر آج کل سندھ کے معروف ادھا منظور کوئی ہار اچھی ویایتا امداد حسینی صاحب ادھا اخلاق انساری اے منظور کوئی ہار موسیقی 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 اور میں موڈریٹر ڈاکٹر سہر امداد حسینی اور میں موڈریٹر ڈاکٹر سہر امداد حسینی امداد حسینی ایک رو جاتل سنیاتل سندھی عدب جو نالو آئے شائر عدیب کہانی کا سامل جے نہا لے ساں امداد حسینی صاحب کہانی وہ لکھوں آئے ادا اخلاق انساری کہانی جے حوالے ساں ایک رو جاتل سنیاتل نالو آئے انہیں جو انہیں میں تارک سے جو ڈیٹیل ڈینل آئے انہیں جو انیس انساری صاحب جا فرزند آئے انہیں جا جے کین سے اڈو ہی نوبل شپیل آئے سائے میں دھوپ کہانی جو کتاب اردو میں آئے کہانی جو کتاب شپیل آئے اسان جو ادا منظور کوئیہار سندھی کہانی جے حوالے ساں ایک رو جاتل سنیاتل اہم نالو آئے ہڈے اجو کے سیشن جو آج کے اس جو سیشن ہے اس کا واسطہ جس طرح سے کٹالوگ میں اور پروگرام میں لکھا گیا ہے تو سندھی کہانی کے سو سال جب میں نے تاریخ سندھی عدب اور تاریخ کے حوالے سے لکھی ہوئی کتابیں پڑھیں تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ سندھی کی پہلی کہانی ایٹین ففٹی فور میں لکھی گئی تھی اور اس کے بعد مسلسل اٹھارہ سو نوے تک سندھی میں کہانیاں لکھی گئی ہیں جن میں مرزا کلیچ بیک جیسے بہت ہی اہم ہمارے عدیب ہیں جنہوں نے ساڑھے تین چار سو کے قریب کتابیں لکھی ہیں تو اور مرزا کلیچ بیک کے بھائی مرزا نادر بیک سندھی کہانی کے انہیں اولین افثانہ نویس کہا جاتا ہے تو یہ انیسویں صدی کے نصف درمیان یا اس کے اباخر کے تک سندھی کہانی نے ایک اپنا ابتدائی جو سفر ہے وہ تیہ کیا تھا انیسو کے بعد سندھی میں بہت سے اہم افثانہ نویس پیدا ہوئے جن میں امر لالہ گنرانی آسان ننمامتورا کے نام بہت اہمیت کے حامل ہے سندھی میں رسالے نکلا کرتے تھے جن میں سندھی افثانے اور کہانیاں شائع ہوا کرتی تھیں جن میں سرسوٹی سندھو اور رتن ایک کتابی سلسلہ تھا رتن میں نے خود اپنے بچپن میں اپنی نانی کے گھر میں اس کے بہت سارے مجلے میں نے پڑھے تھے جس میں سندھی کہانیاں چھپا کرتی تھیں تو بہت اہم نام ہے اور ایک بہت شاندار ماضی رہا ہے تو اس حوالے سے جو میں نے سن سال کا حوالہ لیا تو تقریباً ڈیڑھ سو سال کے قریب سندھی کہانی کا سفر ہے لیکن ہم چونکہ انیسویں صدی سے اخلاق صاحب اور منظور کویار صاحب انداد حسینی اس پہ زیادہ گھتگو کریں گے تو میں سب سے پہلے انداد حسینی صاحب سے یہ جاننا چاہوں گی کہ وہ سندھی کہانی کی قدامت کے حوالے سے کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ آیا یہ سو سال ہیں یا ڈیڑھ سو سال ہیں سندھی کہانی جیئے تھا اسا گیلہ ہیوں پہا مارڈن سٹوری جیئے کا یورپ میں آئے پر سندھ میں یا پوری دنیا میں کہانی بدھائن جو سلسلو جے قواس ہو انہیں وقت کا شروع آج جیئے کا انسان انہ دارتی تے موجود آئے سندھ میں یو سلسلو تمام آگا تو آئے مثال تو گال کھنے دا آوار سیارے میں مچ بارے انہیں چوداری بھیان دا اکڑو مانو گال کھنے دا تا ماں سندھی یہ جو لوگ کانی جاڈے تا ماں پڑھن دو تا ماں کے محسوس تین دو انہیں ننجو ننجو کانی جن میں جانور ان جو بین پکھن جو بین راجاؤن جو بین راج کمار ان جو بین ہر موضو تے تا ماں کے لوگ کانیوں ملندو جے کانے داکر بلوت صاحب جے کتاب چھپایا ہے انہیں وڑوکڑو والیوں مار انہیں وڑوکڑو والیوں مار یا آسانی وڑوڑیوں مونجی داڑی خود موکھے کانیوں بدھائیں دی بھی انہیں وڑوکڑو والیوں کے برزبان یاد ہوں دی جان آلم تو تو مہنا امیر حمزو حاتم تائی یہ کانیوں یہ پورا داستان ہوں نکے یاد ہوں داوا انہیں ساکے بدھائیں دی بھی انہیں جتے کانی چھڑی دی بھی بھی رات جنہیں بدھائیں شروع کرن دی تو پیری پوچھن دی تو مو کانی کتے چھڑی رات جی انہیں کے یوں محسوس تھی تو بھائی آسان کے کہانی یاد آیا آسان جے کہانی جے حوالی سا گالائیوں پہا انہیں مسال تو اور لالپشپ جنہیں سندھی جی پیری کہانی گنے تو ہور مکھیے جا انہیں کے قریب قریب اتروی ارسو تھی بیا جترو سہر بودھائی تو کہانی جیے آسانت حلی آئے کہانی میں لہا چاڑا بھی دا رہا ہے ماں سمجھا تو شیخ عیاض جو نالو سہر نکھے ہو شیخ عیاض جو کہانی جے لیا دکا تمام بلو نالو آئے اپنہ لکاں پو یا بیو کہانی جے کہ کتاب چھپیا جنتے بیند بکیو تو یہ کہانی موجودہ دور کا ہی جنہیں آئی آئے آسان موجودہ دور جی کہانی ہے کہ جنہیں آسان مہران جے نکرن کھا پو گنیوں مہران جو بھی ہو تو انہیں سپنجی بن جواب ہو تو جنہیں آسان کے جمالہ بڑھو ملے تھو جنہیں آسان کے شیخ حفیظ شیخ حفیظ ملے تھو جنہیں آسان کے ربانی ملے غلام ربانی آگرو ملے تھو جنہیں آسان کے بشیر موریانی انہیں جو کہانی ہوں آسان پڑھی یا خود مہران میں بیوز یکو میٹر چھپچند ہو انہیں کے پڑھی آسان لکھن سکھتے ہیں آسان میں آیاز کادری جو نالو بھی تہاں کے انہ دور میں شامل کر رہا تھے آیاز کادری آیاز کادری جمالہ بڑے جیب کہانی ہوئی بینبو بدن کہانی کاران جی کہانی ہوئی انام غلام ربانی آگرے کے ملے اتر ڈائے ہیں انہ جا بہترین کہانی آسان دی تو یہ منظور کوہیار تھا ہی آسان جب وہ کہان سندھی کہانی سفر کہہ ہوئا ہے انہیں میں لہا چاڑا جی مو بدھا ہے وہ انہیں میں زوال کہانی میں اندھو رہ ہوئا ہے آہو انہیں سلسلے کے اگدے بدھائیں مہرکلتھو رو ڈسٹریبیوشن جی مانگال کئی ترنہ سو چوبنجا میں آسان کے غلام حسین قریشی جی پیری کہانی آسان کے ملے تھی سندھیے میں انہ کا کوئی میرا محمد شاہ اول سدھا تورے کدھا تورے جی گال مفیدو سبیان بھوے زمیدار جی گال یہ سب اسان کے اکڑی تاریخ اسان کے ملے تھی تو مو پنجی سہولت خاتے رکڑو اخلاق انساری صاحب کہاں انہیں تے وردیت تھو رو گالائن دو ارنہ سو چوبنجا کھاں وٹی ارنہ سو نوے تائیں جو اکڑو پیریٹ مو مقرر کے واجے میں مرزا کلیش بیگ بھی اچھی تو بنجے ارنہ سو نوے کھاں وٹی انہیں سو پنجوین تائیں سندھی کہانی جو اکڑو دور آئے جی میں اصاکے مرزا نادر بیگ امر لال ہنگو رانی اے آسانن مامتورہ وغیرہ ملن تھا انہیں سو پنجوین کھاں انہیں سو ستی تالین تائیں جو اکڑو دور آئے جی میں اصاکے شیخ حفیظ شیخ خیاض جڑا اکڑا نامبر سندھی اجا کہانی کار ملن تھا ستی تالین کھاں نجم عباسی بھی انہیں دور میں لکھاں شروع کیوں سترہ انہیں سو ستی تالین کھاں پوئے اکڑو دور آئے جی کو ماتھار جو دور آئے جے کھے انداد اسے نہیں انہیں سو پنجوین جا کھاں مہران جے نکران ساں وری انہیں کہ گنڈیو آئے سندھی ادب سندھی شائری سندھی کہانی سندھی مکالا نگاری یہ سب وری انہیں جو ریوائیول جے کھاں اکڑو دور مکرر جے میں جمال ابڑو اچھی تو بنیے جے میں نسیم کھرال اچھی تو بنیے جے میں حمیر سندھی اچھے تو عمر زلیل اچھے تو آگا سلیم اچھے تو مہتاب محبوب آئے سمیرہ زرین آئے رشیدہ حجاب آئے یہ سب اچھا کہ انہیں دور میں کہانی کار ملن تھا انہیں دور میں اچھا کہ شوکت حسین شورو بھی ملے تو مدد علی سندھی بھی ملے تو اچھا کہ مشتاق شورو بھی ملے تو اچھا کہ ساول بھی کہانی کار جی حیثیت میں ملے تو ایڈے نمونے ساں اچھا پنجاسی کھا پوئے یا انہیں کے اسی کھا ہنہ وقت تاہی جے کرے دور کے کھنی اچھو تو انہوں میں اچھا کہ اخلاق انساری صاحب زراب حیدر منظور کوہار اکبر سمرو صدیق منگیو اے کھوڑ اچھا کہ سندھی کہانی کار اہم ملن تھا تو تاہا انہ انہ دورن میں تاہا انہ جے بارے میں پنجو رائو اخلاق انساری صاحب چھا دیر چاہیں دو اصل میں جیے امداد گال کئی تاہاں کیا ساں حرم مکھیے کھاں اکڑو اسٹینڈل کرے وٹھوں تھا ہوں تاہاں کیپٹن جارج اسٹیک بیگ جے کتاب میں گرامر میں بھی ہوئے اسٹوریز نیٹو نیٹو آئین پر مارڈن اسٹوری جے کا کاؤنٹ کئی تھی بجے ہوا مکھیے جا انہیں سندھو ساں اکڑی عجیب کیاس رہوا رہی جیٹی رہیا میں نے جانے ہیں ساں اکڑی پہنی اسٹوری ہورا مکھیے جا آچے تھی تب وہاں بے انہ دورت میں جے کا ہورن گوریلا فائٹ پائے کئی انگریزن جے خلاف انہ جو یہ بنیاد سان جو تو پائے تو سندھی کہانی ہے کہ یہ دورن میں جے کرے ہیں ورائے جے تا ما سمجھان تو تا صرف سالن جے میں کئی دنک جے ایکڑو مسلسل تسلسل آئے آئے وہ تسلسل اسان جو جے کو حقیقت میں اسان کہے کرنو کھا پہ وہ ہندو پانجی میتھالا جی سان کرنو کھا پہ اصل میں میتھالا جی لیٹرچرہ کے سگا دین دیا لطیف سان جی شاعری جے کائے اتری سگاور تڑے ہیں جنہیں انہیں متھ کھئی ہیں مومل جی آساس ہوئی پنوں جی آئے ایڈنم انہیں سان اسان خود اسٹوری کے یا ناویل کے جیسے تاہیں پانجے روٹس سان میتھالا جی سان نجوڑی ندا سے تیستائی اسان میں انہیں کس مجھے انہیں پراسس میں نادل دا آئے والی ٹریجری اسان جی والے میں والی جہ کا تھی تھا وہ ورانگ ہوتے ہوتے جنہیں اسان جو ورانگ ہوتے ہوتے ہیں تو ان جو ذہین ترین مانو پڑھے ہو لکھیوں مانو رائٹر مانو پولیٹیشنز مانو حشو کے ولروانی جڑو مانو یہ سب جو سب ہیتاں جے کہے ان سے دھرتی چھڑیا لیاتا انہیں خال پیدا تھی انہیں خالک ہے بھرنجل آئے اسا جو حقیقت یہ ہے پاکستانی عدب میں جیترو بے لیٹرچر لکھے جیتھو پیو انہیں میں ودھی کا مکہ پروگریس سندھی عدب بھی لگا دوا دیبکو جو مسلسل انہیں سب بھی نہیں سام فائٹ کن دوتا ہوا جی حالتوں ساگئے ہونے انہیں دوروں میں جی کہہو ہر تحریکہ ہوئی وہاں بھی ہاں نہیں ایک لیتحریک ہوں تھی ساگاہ پرابلم سن ساگاہ مسئلہ ساگیوں شہیون آئے اسان جو رائٹر جے کوئے انہیں انتہائی خوبصورت انہوں نے اسان جے کوئے شارٹ سٹوری لکھے تو مہا جاستا یہ کمپیر کندہ سے نہ صرف اسان پانچے سندھی عدب یا پاکستانی عدب تب مکہ لگے تو اسان جی کہانی احتریک سگا ریا جتریک اسان شائر ہے اور بالکل اسان جی کہانی مثال ہاں نے جا کرے اسان جی کہ اسان جے جو انہیں دی کہانی انہیں اسان جے اردو کہانیاں اردو کہانی اسان خود دیکھڑی وڑی ٹریجیڈی تھی تھی اردو کہانی جہیں انداز اسان پاور فل تھی آئی ہوئی جے کہ پڑھ ہی اسان سمجھو پہ ایسے کیوں سے پہ ہاں نے انہیں کس مجھے پائے جی کہانی کانے کر دی پر مکہ یہ انہ میں بلکل ماں کانفیڈنس رکھا تو تا سندھی اسٹوری جے کہا ہے وہاں وڈی کا شان آئی تھی آئے پاور سامپان جی منزل دیا لیتی بلکل بلکل ادا منظور کوہیار آؤں تاہاں نہیں سلسلے کے سندھی کہانی جے حوالے ساں سے اگتے وڈائیں تھا بینہ لقوامی سی تہتے گھڑیوں ادبی تحریکوں حالیوں جی ہیں ادا افلاق انساری ہر مکھیے جا جو ذکر کہہ ہو تا ہر تحریک جے بیک گراؤن میں وہ کہانی لکھی ہوئی ظاہرہا ہے سگھارو دور ہو سندھی نوول سانگھڑ جیڑو نوول انہ دور جے بیک گراؤن میں لکھی لائے تا مختلف جے کے ادبی تحریکوں بینہ لقوامی سی تہتے آئیوں انہ جو کترے قدر اثر سندھی کہانی قبول کہو اے انہ کے موٹ میں سندھی کہانی جے طرفاں انہ بینہ لقوامی ادب ساں کتے کل ہو ملائے بھی ہوں تھا گالی آئے جہاں سندھی کہانی کی گال کیوں تھا پہا پوے اسان کے صرف جو کو آئے پاکستان جے حوالے سان سندھی کہانی کے نائے گیلائنوں پر جے بے جتے بے سندھی کہانی لکھی آئے انہیں کے ریجسٹرڈ کرنو یہ اگڑا کوڈ آف ایتھک سائن ادب جے حوالے سانگھو اے ماں یوں محسوس کہو تو تمہاں یہ چیئے بھائے سندھیوں میں بھری بیڑی میں وانیوں گورو سو اسا ہندن کے جو کو آئے وسارے چھڑیوں سے جنہیں تا سندھی کہانی میں اسا جے ہندو سندھیے تمام وڑو اہم کردار ادا کے ہو ماں مثلا جیٹھ مل پرسرام جی کے چمڑا پو شاکھانی ہوئی ہوں یہاں وہاں جو جو کو آئے ادو عبد الرحمان امر لال ہنگو رانی جو ہوا ہکڑی بنیادی کہانی ہی جہیں اساں جے ہی تے صوفی متک ہے جو کو آئے پا جو جو کو آئے انہیں کہانی میں پیش گئے انہوں نے کہاں پو آساناً مامتو رہا ہے تارا میر چندانی آئے انہیں جی مشہور کانی بھوری جی ازن سوائے جی کے ہیتوں ہندو بیچارہ ہوئے جی آخلاق انساری صاحب جی گال کی ماں وڈہیں دے جو چمان تو وہ واقعی چھو تو پڑھے لویا عموماً وہ گھنا پڑھے لویا تا انہوں نے جو کوئی ورہانگیں جو دردو تھے پیش گئے ہو جی میں کرشن کھٹوانی ہوئے ہو گھنائی عدیب آہن جی جنالا دی جن تھا دی جن تھا ٹائم جو کوئی تمام تھوڑو آہے تو انہوں نے جو کوئی زمین ساں جو انہوں نے جو لگ لگاپو آہے اوج تو چھجن وہ اہل علم مانوں اہل درد مانوں وضعی کا محسوس گیا اے جی کریں تمہاں ورہانگیں جو حوالے ساں کہانی پڑھن دا ہوتا ہے جی کے عدیب ہندوستان میں ہویا کیاڑی بھی بولی ساں تعلق رکھن پہ ہے چاہے پنجابی ساں چاہے اردو ساں تو جنہوں نے ورہانگیں کے لکھو تو انہوں نے درد کے لئے تو خوبصورت نمون ساں پیش گئے ہو جو پڑھن دے مانوں جے اکھر ماں گوڑا وہیں پڑھن دے اہل ہتاں جا سندھی بھی جنہیں ہوتے ویا تو انہوں نے جو کوئی ہے انہوں نے سوڑن دا ہی سٹرگل کی تو سندھیہ کے ہوتے رائج کن وہ انہوں نے جو بیور نسل جو کوئی ہے انہوں نے جیتاں کہانی پڑھن دا ہوتا ہے وہیں کہانی جیکن انہوں نے جا ورہی فیملی جا پرابلم سائیں وہیں اچھی تھا ورہی چھو تو وہ سیٹل تھی ویا وہ درد صحیح ویا ورہی جو کوئی بی جنریشن کے وہ درد نہ ہو اہے ورہی جے کا ٹری جنریشن آئے وہاں جنریشن جے کا آئے وہاں خالی پڑے جو شکار آئے جے کا لکھے تھی پڑی پر انہوں نے وہاں خوبصورتی وہاں گہرائی وہاں گیرائی کا ہے ماں بہزار چودہ میں جو رچنا ناوے پہن جو رسال و نکرندو آئے شری کانک صدف جی جرے مکہانی پڑی تو مکہ موصول سے ہوتا ہننوٹ ہانے خالی پڑوں بھی کون ہیں چھو تو انہوں کی کہانی میں ہوا گہرائی گیرائی کون ہوئی پر اسانجہ جے کہتے ہانے جے کہ سندھ میں لکھن تھا جہاں مخلات انساری بھی آئے جہ میں ماں اکڑے لارکانے جے انہوں نے ساں متاثر آئے ہیں انہیں کہ انہیں نالو ضرور وٹھان دو نسیم پارس گات سریلیزم جے حوالے سانے جی کہانی میں داڑھی خوبصورت کیا ہے تو تہاں جے کھا گاہل کے انہیں تھوڑو مختصرن میں یہ جواب لیا جہاں بینالاقوامیہ سانتے اثر اتھیا خاص کرے جے کواہے سانے لیفٹ جو اثر کمینزم جو اثر چوتہ ریالسٹک سٹوریز جو کوئی سجی دنیا میں یہ تیہا ہے تو روسہ بھی لکھی گئی روسہ رن کمال کئے ہو ناولہ بھی کمال جا لکھیا ساگے وقت سٹوریز بھی کمال یہ لکھی ہو جہ میں طبقاتی نظام جے حوالے سان سامراج جے حوالے سان اوہ اثر سندھی کہانی کاراں ڈھو قبول کوئے انڈاڑیوں بہترین ہے خوبصورت کہانی لکھیں تمہار جے کہنے انہی حوالے سانے حساب کن دو تو مکھے یاد آئے تھا اسان جو مرہن کہر شوکت انہیں جو کافی کہانی انہیں حوالے سانے ہیں اسان جو نظریہ کی کہانی انہیں حوالے سانے ہیں ماہ اکلے دفعے نسیم تھےبو صاحبہ جی اکڑی کہانی پڑھی انہیں کترہ ہی کہانی ہے ملک کا آگانی ہوئے ہو تھی سکے تو سامل بھی ہو جے اسان ہوئے اثر قبول کیا انہیں کہاں پہ نیشنلزم آر ہو جے کو حوالے سان جو کتاں ذکر کہو اسان جو انہیں جے حوالے سان بھی ڈاڈی سچوں کا آنی لکھی ہوئے انہ میں جو کہا ہے امر جلیل صاحب بھی جو کتاں نیشنلزم جے حوالے سان تو وہ پائیو نر آہے اسان جو جے صرف نیشنلزم تے لکھے ہو نجم اباسی بالکل اگزیٹلی ہانے جو کو ہی گلوپل جو کو آہے جے کا دنیا ہے انہیں جو اثر ماہ سمب تو کیاں جے تہاں گالا ہے ماہ انا پڑھل مانوں بیایا ہے اترو پڑھل رائے ہیں تہاں بودھا ہے سمجھا ایک چولی معنیے کریا ہے اسے تہاں ہکڑو گلوپل ویلیج کہانی تو پنجی جائے کیا ساں وہ بولی خص بھی بھیجے انہیں جو انہیں جو جو کو جو کو تہاں جی حریش واسمانی جہاں نے کہانی آئے آئے لائے گھنٹی تخاص کر وہاں کہانی تکمالہ جی کہانی آئے انہیں ہمیں یوں آئے تکڑو سندھی آئے جو کوئی جارو قرارو آئے مازور آئے وہ اٹھی نہ تو سکے پر ہنہ جی جی کا جنریشن آئے جو کہانی جی اولاد آئے سندھی نہ تھی گالا ہے اترے قدر تو مجبور ہے محصور آئے جو جنہیں کہانی کے ضرورت پاندیا ہے تو کمرے میں گھنٹی وجہی ہوا ہے گھنٹی جو آواز ادھی کو نوکر انہیں پچھا تندو آئے چھاو مسلو آئے پانی کھپے مانی کھپے انہیں جی گھر میں ایک لی فیملی تھی ہے جی انہیں میں اکڑو مانو جو کو آئے وہ سندھی گالا ہی گڑا ہے جنہیں ہوں انہیں سندھی گالا ہے تو انہیں کہاں خوش خیر آفیت کرے تو پیو تو جا ملوہ فیملی موکل آئے تھی تو وہ گھنٹی تو آجائے تو نوکر تو اچھی انہیں کہاں پچھا کرے تو چھو وہ گھنٹی ہو جائے انہیں چھو تو انہیں ہمراہ کے موکلے تو موسان ہی کو دا فوری بھی آرہ سندھی گالا ہے ہاں نے اصل پرابلم یو آئے تو اسان جو کا ایک گلوبلائزیشن آئے انہیں میں ہکڑو یہ اسان جو درد بھی ہتاں یہ سندھ جے مالوں جو بھی درد آئے یہ منظور کوئی آرہ جو بھی درد آئے تو مو جو برلین میں آئے انہیں شادی گئی آئے جرمن شکریسا انہیں کے بار بھی آئے ہاں نے وہ بار سندھی تا کون تو گالا ہے تو ہاں نے ظاہر ہے تو مو جی اکری جے کہا بی جنریشن آئے مو جی کہا بی جنریشن آئے مو کھانپو اور مو جو پٹ رہے ہونا کھانپو کھڑی آئے ہونا کہتا ہاں ترین جنریشن چاہو تو اتے تو جو کو مجھو بولی جو تسلسل آئے وہ ختم تھی ہونا انہیں گلوبلائزیشن کے کیا روک جائی ہو مو جو تاہاں کا سوالہ ہے جو کو اثر ہونا ہے مہربانی منظور کوئی آر صاحب ماں انداد حسینی کے چوندرس انہیں موضوع کے حدتے بدھائے مو جو پٹ رہے ہیں جنریشن آئے ہونا ہے کچھ نالا آسان کا بسری ہونا ہے مثالطور براہن نکہ آگے حافظ شاہ حسینی سندھی میں کاہنیو لکھو ہیں جے کہ چھپیو ہیں لتائی فریسالو نکرندو جی میں کھانو چھپیو ہیں پارٹیشن کا پو ہے ہنے ناول لکھیا تباہی چلوالی ہنے ناول لکھیا انہیں سا بسا ارے آسان کا سیاد علی بابا یو نالو بسا کا بسری ہو موسیقی 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 زبان دنیا کی تو یہ پھر ناتا اور رابطہ اور یہ سلسلہ یہ دیکھیں یہ صورت بہت گمبیر ہے لیکن جیسے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں بھی کوئی کوئی ستارہ جیسے چمکتا ہے تو ایسے کچھ کچھ ستارے بھی نظر آ جاتے ہیں مایوس ہونا نہیں ہے لیکن سنجیدگی سے زیادہ کام کرنا ہے آپ زبان کو جو آپ کا اندیشہ ہے وہ بھی صحیح ہے صورتال بہت ٹھیک نہیں ہے لیکن جتنی صورتال خراب ہے آپ کو کوششیں بھی اتنی بڑی کرنی پڑیں گے اور کہانی اور شاعری یا جو بھی لکھنے کی اصناف ہیں ان پر آپ کو کام کرنا پڑے گا اب مسئلہ یہ ہے کہ جو کہانی آج چھپ رہی ہے ان میں مثال کے طور پر مندور کویہر کی ایک کہانی میں نے پڑی جو جے کا اوڈن جے لائف تے سماج تے کہانیاں تمام اکڑی اہم کہانیاں لیکن وہ ایسی کہانیوں کے بیچ میں چھپی جو کل ہو گئی اس پر کسی نے ایک لائن ایک ستر بھی نہیں لکھی یا ان کی اور ایک کہانی تھی مالے گلی مت وہ بھی بہت اہم کہانی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اردو میں اور انگلیش میں بھی ان کہانیوں کو سندھی کہانیوں کو ترجمہ ہونا چاہیے حشوک اول رامانی کا نام لیا اخلاق نے اس نے سندھی کہانیوں کا انگریز بھی ترجمہ کیا تھا پر ہمارے سلیب نور حسین نے انہوں نے بھی انگلیش میں ان کا ترجمہ کیا تھا تو آپ کی کہانی جب آپ جو آپ لکھ رہے ہیں وہ دوسری زبانوں میں جب آپ ان کو منتقل نہیں کریں گے تو آپ جو گلوبل ویلیج جو بن رہا ہے بن چکا ہے اس کی جو صورتگری ہے اس میں آپ کا کون سا کام ہے یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہانی کی ٹیکنک کہانی کے موضوعات کہانی کی زبان اب مسال کے طور ایک میں نے کہانی سندھی میں پڑی اس میں انہوں میں لکھیل ہو مہے جاؤ رہے ہاں نے مہے جاؤ رہے دا تھے انتہ یہ تو منا ان کہانی میں چھا ہوں دو منا تمہیں پہنچی بولی ایسا ہی سچا نہ تمہاں کے پہنچی بولی نہ تھی اچھے ایماری ای ڈیٹر ایٹر چھپے تو چھدے وہ انہوں میں درستی نہ تو کرے یہ چھیں یہ خود تنکید نہ ہے کہانی تھی تنکید نہ ہے آئے پہ بس اکڑا وڈیو پگوں اسی بڈیت آشڑیوں کبھے گھے اصل میں آئے کو جب کون تمام شدید تنکید جیب ضرورت آئے جیتری اچھا مہران رسالہ جی جیگہ موگیل کے تا انہیں وقت جنہیں پہ کہانی چھپی ہوئی ہوں تا انہوں میں خط جے کہیں دا انہوں میں تنکید ہوں دی جیمی رسول بکش پلی جوب لکھند ہو این بیا جیگہ ستھا پڑندر جیگہ اکتے ہالی ستھا لکھندر تھا انہوں جا جیگہ تنکید ہوں دا وہ چھپیا ہوئی دا انہوں نے تکیر گھوڑا گھوڑا کھوڑا کھوڑا سہی گال ہوں دی تا منی دا ہاں نہیں یو روایج یو سسٹم آسانت ختم تھی تا ماں سمجھا تو تنکید جیگہ کہانی تے ہوجے شائری تے ہوجے بولی تے ہوجے تا گھنی شایی مجھے گین سے آلتی سکتا آمداد حسینی ذکر کہو مہران میں جو کو خط چھپ جندہ ہویا میں خاص طور سے آمداد حسینی جمال عبدو کی ایک کہانی انیس سو پچپن کے پہلے پرچے میں شائع ہوئی تھی آمداد حسینی اس پر رسول پکش پلی جو اور ایک کوئی عام خاتون تھی جو میں بھی مجھے لگتا ہے اس وقت کوئی سٹوڈنٹ ہوں گی شمس نام سے تو دو تین خط اس کہانی کے حوالے سے وہ پہلے ان کو پڑھنے کو لوگوں کو دی گئی تھی اور بہت شدید تنقید اس کہانی پہ کی گئی تھی جمال عبدو صاحب نے اس کو بڑے کھلے دل سے اسے قبول کیا تھا تو جیسے کیونکہ عدب اور شائعی کے ترقی اور ترویج میں یقیناً کرٹیسزم کا یا تنقید کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور ظاہر ہے شائعی اور کہانی عوام تک رسالوں کے ذریعے پہنچتی ہے جیسے انگلیش کہانی اٹھارویں صدی میں ایک رسالہ نکلتا تھا اسپیکٹیٹر اس میں وہ کہانیاں شائع ہوتی تھیں جو لوگوں تک پہنچتی تھی یا جیسے ہم نے سندھی کے حوالے سے سرسوٹی کا سندھو کا رتن کا اس کے بعد رو رہان سندھی میں رسالوں نکرند ہوئے ہو مہران رسالوں نکرند ہوئے ہو سنی رسالوں نکرند ہوئے ہوکڑا تمام آلہ میاری عدبی پرچا ہویا جن جے سوجروں رسالوں نکرند ہو انہن جے ذریعے کہانی شائعری ہر مہینے ریگولرلی پابندی سا پہنچے سندھی پڑھندڑ تا ہی پہنچا دی ہوئی ماہ اخلاق انساری صاحب تہاں کھا موجود آجے چھوٹا ایک لوگ میٹیم ہو جن جے ذریعے کہانی مانون تا ہی پہنچے ہوئے تمہاں ہی ہیں رسالوں جی خوٹ یا انہوند یا ہوا جی کا لیول آہے جی کا مہران میں رسوٹا رو ریان میں رسوٹا وہاں لیول چھا جے کہ رسالہ نکرن پہا وہے ریگولر آہین یا انہوں جی وہاں لیول کےڑی آہے عدبی میار کےڑو آہے انہیں تہاں اخلاق انساری صاحب ضرور گالہ آئے ہو چھوٹا انہیں شائعری ہیں کہانی جے جی آپے جو انہیں صاحب ضرور واسطہ آہ ماہاں ہکڑی گال کرے چھا جا رسول بکش پلی جے جی کہانی پسی گاڑا گل یہاں جنہیں سندھی ادبی سنگت جے کڑی نشست میں پڑھی بہی کانی تڑے بہنے تے سخت تنکی دتی بھی پلی جو تے موجود ہو پلی جے موجود گیا میں جنہیں وہاں چھپی تڑے بہنے تے رٹن میں کافی تنکی دتی بھی پر بہرال ہوا کہانی تمام جاندار این شاندار کہانی آہ انہیں گرے رسول بکش پلی جے جو سیاست میں آلے ہوگی وہاں بھی گالا تو انہیں نالو موکھا انہیں گرے رو بھی ساتھ شروع تو تو ہی کاندوس جو دیکھا کوئی آر صاحبہ گال کئی تھا ساں گلوبلائزیشن جو چڑھن دا آتا وانجا ہوا سندھی ایساں کو کس کندی تھی وہ نہیں ماں اینہ ماملے میں مایو سنایا آمار اینہ ماملے میں مایو سنایا پر ماں ایک دی دیمانڈ کاندوس اردو ادی بن کام اسان جی ایکسپلائٹیشن جے کے بھی ایکسپلائٹیشن سائن جی ہیں ایکنامیکل ایکسپلائٹیشن بھی ایکسپلائٹیشن یہ بولیا جی بھی ایکسپلائٹیشن تھی جے کا میڈیم آف انسٹرکشن زوریا مڑی وائی اردو اے جے کرے جے جے کرے جے کوئے سو اسان جی بولیا کہ انتہا ہے درجے جو نقصان پورت ہوا تاہنے بھی بلوچستان انہوں سے بھی دادار مجھ کوئیٹا تھے تاہن کے انڈرڈ پرسن سندھی مانوں گا لائنڈال ملانڈا آبڑا سولنگی ہنے پانجو بھوٹا سب وہ پیور سندھی جاتوں انتہا ہے انتہا ہے ہرات جڑی گال یہ ہے تاہا ساگی ایکسپلائٹیشن جڑے بانگلہ دش میں تھی آتا ہوتے جو اسان جو انجومن ترکی پسند ملسن فینوارا ان کاہمی کس میں کوئی ریاکشن ہوتا ہے انہوں نے کہا دیکھان کھپندو ہنے وقت اسان جے کرے ہیں یہوں لفظ استعمال نہیں کہنے سروائی ویلجی پوزیشن میں آئیں اسان بالکل ہنے مالا پر سندھا ستا اسان جو لٹریچر اردو لٹریچر یا بین پولینجے لٹریچر پشتو ہو جے بلوچی ہو جے پنجابی ہو جے انہوں نے کہا بہتر نمونے ساہاں سیل تو تھے پرنٹ تو تھے کیتریوں اخباروں ہیں پانجے سر تھا ہلن کیترا چینل سن کیتری پرچاہ تھا ہلن یا کیتری کہن سے کتاب شایعہ تھی انہ میں ماں سمجھاتا ہوتا ہے زوالہ جی یا انہ جی کہن بھی کس مجھے گال پونے جے ہکڑو بار جو ریفرنس کھن جے تو برلن میں تو شادی کرے مجھو بھات رہا ہوا جے مدر چیکا پر انہ جی سندھی ماں سن جاتا ہوتا تمام گھڑی بہتا رہا تا آنکہ بودھائی دا تا انہیں کس مجھے کہیں بھی کس مجھے گال کونے کا اساں بہرحال یہ ابھی گال آئے اساں کیرائیسز میں آئی سو سندھی کہانی جہیں انداز ساں امداد صاحب بودھائی تا صرف وہ پیرڈ کاؤنٹ کا جہیں تو رہا رسول بکش پلی جے لکھو پر انہیں کہاں پوک بیاب نالا آئے ہیں وڈا نالا آئے ہیں مانے کا مانے کو تا بولیا کہ بدلائی چھلیو کہانیاں میں ہکا لفظہ جو ہکا جمل ہوئیو پانجا ہونے اسطلاحہ گھڑیا بولیا میں ہکرا نو ٹرینٹس پیدا کیا یہ ہی نوجوانہ جو کل تمام گئے ابراہیم خرال تو لکھے امام تاز بخاری تو لکھے احسان دانش تو لکھے تا انہیں نمونے ساں کھوڑ اصامت انہیں ملہ بے پاورفل رائٹر ساں جے کہ اصاں کیاں بے حوالے ساں بین لیٹریچر میں ضروری نہ آئے تا بیٹا کا جے پر جے کہاں یہ کامپلیکس پیدا تو تھے تا ساں بیٹا ہے سگھوں تھا تا سندھی کہانی پانجے جے کو انہیں جو تخلیقی سفرہ ہے یا جے کو انہیں جو ارتکائی پروسس آئے انہیں بالکل حالے تھی مو سوال کہے ہو تا کہانی پہنجے پڑھندڑ تائیں پہنچے تھی رسالن جے در یہ عدبی رسالہ ماں کوہیار صاحبی اس سوال تہاں کا ریپیٹ تھی کیا تا ہن محل تا وہاں اساں جے عدبی جے کہ مخزن آئیں یا رسالہ آئیں جے اساں جی مہران جو مو ذکر کہو مہران رو رہان سوئنی سو جھرو ہنم محل آئیں وہاں رگولارلی نکراندہ ہوا رگولارٹی بھی کاؤنٹ ہین دیا ہے ہنم محل سندھی میں ایڑا رسالہ آہن ناہن سندھی کہانی پانجن پڑھندڑن تائیں کیے پہنچے سندھی شائری پانجن پڑھندڑن تائیں کیے پہنچے سندھی ہنم محل آئیں کیے پہنچے سندھی 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 کہانی کہانی ہجے انہیں ریسپانس جو کوئی فن آہے جو کوئی عدب آہے انہیں ریسپانس ریکنیشن جی ضرورت ہوں گیا ہے اصل گا لیا ہے تسانٹے کہ زمانے میں کہنچے ہوتا بابا کہانی کہ گولی لگی وئی وہ یہیں تھے ہوتا جہیں کہ انبانوں کے ہمراہ مارن پہا تو وطا ہے فقیرہ بہتر آئے ہیں تو ہنہ جو وطا ہے ماں تو جو کڑو دو کیوں چیئے با سب ہی مارنی پہا دا ماں بہانی چھریو ماں آئے دفے کعوش اخبار میں روی انجی گال کے جنالا نکھنے ہیں سو انہ میں یہ ہوئے ہو تا اکڑو شائر انہ کھاں کو شائری جہا حوالی سن سوال کئے ہوئے ہو تو ہنہ چاہے ہو تا کہانی ہانے بینہ لوکاں میں لیویل جی داتی لکھ جے سو اسہاں جے لاہوری مالے میں بنے بھاگا ہوں دا عربو ہے نبو تو اوئے امو بان فیل تھی پندہ پھو اسہاں عربو کھا پچھندہ عربو پاس تھے چندو نبو بھی فیل تھی ہو دا سو سوال شائری جو کجے او گال کہانی جی کجے تا اصل گالا تا ریسپانس ریکنیشن جیستے ہیں اسہاں آٹے نتو ملے تا وہ فن ابرے بھی نتو سرجے بھی نتو ظاہر بھی نتو تا اسہاں آٹے رسالہ اچند تھا پیا پر سائن واری علم داد حسین واری تا یہ کا تنقید آہے وہاں جنہوں نے جو میار کون ہے تنقید بزا دے خود دیکھو وہاں شعبو آہے ادب آجو این کریٹیو لٹریچر جو حصہ آہے پر اسہاں ایک چیلی تنقید کے سمجھنے آہیوں تا یہاں تک جو پٹکو لائے جائے یہاں تک کہ پٹکو پارائے جائے مانوں تو بھگوان نمانوں تو پتھر شیخ آیا تھا کہ مجھو تو بھگوانا نمجھو اس پٹکو لائے اس چھو تو پتھر آہ تا یہاں جو کو رویو آہے ایک چیلی یہاں ہانے کار آہے باقی ایسا ہاں تے اترا تے کہانے تے کتاب آچان تھا پیا آنے تے مکھے نوجوان دوست ملے ہو چھو تے مکھے فالج جو مسل ہو انہیں کارے یادگیری جو پراب لمبے آہے ایساں دانش ہانے ملے ہوئی تے انہیں جو کتاب آئلہ ہے انہیں جو بھا جو کتاب آئلہ ہے پر اصل گالی آہت اساں کہانی کے ریجسٹرڈ نہ تھا ماہ اتفاقا چوہتر پنجہتر میں اکڑنڈڈو رسال اومو کھے لارکانے میں ملے ہو ریسنٹلی مابای ہوئی اسے تو انہ میں اکڑے صحافی ہدایت منگی جی کہانی نقشو ہکڑے پیجے جی کہانی کھڑے پیجے کھڑے پیجے بلا جے کہیں کہ مانو کھڑے پیجے بکہانیوں بھی لکھی آئے ہیں پر اوہے میار جون آلہ میار جون تو انہیں کی بھی ریجسٹرڈ تھے انگورجے نا بالکل تو ہانے اساں یہ آئے تو جے کہ ماں چاہے ہو گھنا مانو تو مسلمہ کتاب پڑے ہو انہیں چو سنگی کی آئے ہانے ہر مانو جی پسند پانجی آئے تو ماں چاہے مزی ہونا ہے تو وہ سجے جو کو آئے ملک میں بودھا ہی دو 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 پھلانے ہی کتاب مزی ہونا ہے چھوٹ اسلگا لیا ہے تو مانو پان پڑھن پڑھن کون تھا بہا اساں وٹے اساں جو جو کو عدیب آئے تاں یقین کہو تو وہ داڑی کوشش ان کو وٹھے بہتزار اٹھے میں اسلام آباد میں جو کو عدبی اکیڈمی جو کا اکیڈمی یکا عدبیاتوار انجی آئے انجی پروگرام یو بس میں لیکنو مجھو دوستو یو پرانو مجھو کلاس میٹ کو ڈاکٹری ڈی ڈگری بھی ہوئے انجی پڑھنے انجی پڑھنے انجی پڑھنے انجی پڑھنے جو کتاب جو کتاب جو کارینو ساہی ہے ماں کتاب جو کاری ہے تو مانو پڑھنے ساں گھتھو خاص کر یہ جو کو عدب آئے وہ تا بنیادی طورتیں یہ سمجھو تا بولیے جو وہاں لیول آئے جکا دنیا کے دیکھا رہی سکوی آئے تا اسامتہ ہڑے قسمی بولی موجود آئے عدب ریپریزنٹیشن کندو آئے بولیے جی بولی جکا ہے وہاں اظہار ذات جو حوال آئے تا اسامتے جکا عدیب آئے ماں نے یہ گال دھوکیا تو وہ کوشش ہوں اٹھے تو پیو پر اسامتے جکا عجیب مسئلوں پیدا تھی یہ آئے وہ یہ تھی آئے لابیزم جو وہ یہ تھی آئے جکا نمون جو مٹر مائٹر آئے تو وہ وہاں کہا رہا ہے ہاں وہاں شاعر آئے ہاں وہاں نقاد آئے ہاں وہاں محقق آئے یہاں شاہ جکا لا تعلق کیا ہے انہیں اگنور کرنا آئے انہیں ریسپانس ریکنیشن ناہیں دیانو یہاں اکتے حلی کرے یہ بھی تھی سگے دھو تو جکا ہنوکتے ذوق شوق آئے مٹر مٹر انہیں گھڑتا آئے چیوانے چھو تا کمالا کے زوال تا ہوندو آئے باقی اسامتے جکے رسالہ نکرن تھا خاص کرے ماں نے ذکر کرنو سوجھ رو انہیں کنٹینٹی آئے انہیں تمام سٹیوشن ایترہ ہی دوستہ ہیں جے کہ ماں اونر میں ڈٹھو آئے تو موسسلسل چپ جن تھا پیا ای اوید راشدی آئے محمد صدیق مانگیو تاہاں نالو خیوں انور شیخ آئے پرگالا اساین ان سب نی شینخ آئے ہٹی کرے مکھے تاہ انور پیردادی ہکڑی کانی آتی ساگے تو نترے چار کنانی بلکھنے پر ہکڑی کانی جکا بھاراڑی یہ پس منظر میں آئے آئے ہونے میں اکڑو کوڑا ری ہو جو کوڑا ر بھیانے تو لو سٹوری ہے لڑی خوبصورت چنگی سٹوری ہے سٹھی سٹوری ہے پرہانگالی آئے تو اساں یہ آئے تو جے کہ مکھے مخاسمت آئے امداد حسینی ساں تکھنی ساں کلی بھی بہترین شئے پیش کرے ماں چند سنیار مز ہو نکی شایر مانواری کانی جوتو لکھے ملوک کتھا نہ کتھا بھی لے کرنی آئے پرہ آنے میں آئے کلی بس آخر میں سمبت ہو کیا تو اساں پانچی تنقید یہ میار رکھے بلند رکھا ماں انداد صاحب تہاں کھا آخر میں تہاں بینٹن منٹن میں سندھی کہانی جے والے سے آئے تا ایک دو طویل موضوع آئے تہاں وائنڈنگ لائنس کچھ جے کرے چھو ماں تنقید کی گال نکتی تہاں وائنڈنگ ممتاز مہر جو کتاب واحد کتاب آئے جے کچھ اپیو آئے کہانی جے حوالے ساں اے آسان جو نوردین سرکی صاحب ہندہ اکڑی کوشش کئی بھی کہانی کتاب کڈھنے جی جی کا میچور نتھی سگی انہوں اٹھ میٹر بائیو پر انہوں کی شاید مانوں نہ ملیا انہوں پر میٹر کے بے کی خیدنوں جے کہانے کچھے آموں کی خبر نہ ہے کہانی مثال تور اندر سال یہ بھی کرے سکجے تو تا ساں کہانی پڑھوں بجائے کہانی جے بارے میں دالائنے چے اے انہوں نے میں نوہ دوستا چے دوستان جا نالا کھایا بیا انہوں نے میں انور کاکا با ہے پرویز با ہے بیا نوہ دوستا ہے انہوں نے چون اوپے دی کہانی چے پڑھنے انہوں نے تے پہوک لی تنکیدی نشست برکھے اگ میں کہانی برائے چاہ جانے کبھے دوستان میں اے انہوں نے تے لکھی ہے چند اے اوکڑو اسا وڈوکڑو کرے سکتا ہے مہربانی جو کو سیشن انہیں گفتگو سا پورو تو تھے پنجن منٹن جو سوال جواب جو اسا سلسلوکڑو شروع کریوں پیا اے ماں سمجھاتی اسا مشکل سا ٹے سوال ہی وٹی سا گندہ سی اے سبنی گا پہرے کیر سوال کرن چاہیں دو فہمی داریاض صاحبہ کے مائک دیو پلیز فہمی داریاض صاحبہ کو مائک دیں آپ پلیز سا ریی تا موضو آئے ہوا موضو ہو سندھی افسانہ جوا سان سال ٹی کھر نتا گھٹے مگتے اسی میرزا کلیش بے کھانتے شروع کرے سکوانا اے انہیں کھا اگمیں اسانہ انہیں کھا اگمیں بے جک کھلیش بے کھا اگمیں بے رائٹے جو ہندو مسلمان ہو جنسا فرک نتو پاوے پلکل تہاں کھڑے ٹائپ نتو پاوے پلکل لکھان دا ہاں یہ سرے سواتھی بہر حج انہیں کھڑے ہمیں ذکر کے ہو تہاں انہیں سندھ جو کھڑے رفلیکشن ہو پہ بیا دوار کھڑا ہوا ہاں نا سندھی کھانے میں چھا رہے ہو آئے کھڑا مطلب تہا منزل دے کھڑے ہو آئے یہ سبزہ سانکر نہ بھدا ہے جی یہ سوال کیا کہا ہے تہاں جو سب نین کھا کیا جواب نہیں دیم میں سمجھاتا تو یہ نیتے گال بولتی چوکے مختلف دورن جی گال تھی انہ میں ہندو مسلمان جو اسا ذکر پارٹیشن کا مو مرزا کلیج بیگ جو مو ذکر کہے ہو نادر بیگ جو مو ذکر کہے ہو آسانند مام تو راہ بڑو نالواز سندھی کانی جو سندھی فکشن جو امرار ہنو راہنی جو امرار ہنو راہنی جو سندھ آلوک ہے آہ تمام بڑا نالائن تمام جاندار کہانی ہے انہوں نے سندھی عدب کے موجھو مختلف سوال ہے ایکرو منسور کویار صاحب گال کہی گلوبلائیزشن جی بیو سوال ہے گلوبلائیزشن تمام بڑو موزو ہاتے یہ بولن تھی کیا سرانداست ہوتے اصل میگالات جکہ سندھی افثانہ نویسی جا سو سال ہے اُنہ کا پو اساں کے دہاں تھا بنیوں سندھی افسانہ نویسی کے دہاں تھی جو سفر تائے کرے انہتے گال ودھی کا کلیر تھے آتا اساں کے اکڑی چٹا ہی تھے آتا مستقبل میں سندھی کہانی ہے جو سو سالن کھاں پو مستقبل کہڑوا ہے انہتے مجھے خیال میں اساں جے کے بھی دوست ہیں انہیں انہیں پوائنٹ کے انہیں خیواجے کا پوائنٹ انہیں موضوع اساں لاغا پل پوائنٹ ساہینے میں ماں سمجھا تو کچھ گال تھی بردین مثال تور بشیر مورانی ہانے کڑی سورتال میں موکی خبرنا ہے انہیں کہہانی لکھن چھدے دنی آگا سلیم کہہانی کا تحقیق تے ہلے ہوئے ترجمے تے ہلے ہوئے آگا سلیم بھی کہہانی لکھن چھدے دنی عمر جلیل بھی کہہانی لکھن چھدے دنی انہیں دور میں جو مہتاب مہبوب جے کھا ہے وہاں ناول دیا لی بھی غلام نبی موگل جے کھا ہے وہ ناول دا لیا ہوگی ہو حمید صندی وائد انہیں دور میں جو کہہانی کا را جو کہہانی لکھے دنی مستاک شورے لکھن چھدے دنی شکر شورے کھانی چھدے دنی سلیم بھی کہہانی چھدے دنی سلیم بھی کہہانی چھدے دنی جیمی 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 پوری تھی تا انہیں کہہ یہی سمب کے اسے آسان آنی سنساری اکیڈیمی پورا آئیں چار آسان کانفرنسوں سڑائیوں سے کراچی یونیورسٹی میں شاہ لاتیف یونیورسٹی میں سندھ یونیورسٹی میں سندھالا جی میں آئیں مختلف سیمیناس جے کے آہن سانگھرد نواب شاہر لارکانوں انہیں اسٹوریتے آسان کا یادہ سے سندھی کہہانی کھا لے تھی انہیں مستقبل جائے مستقبل جائے ہانے ہنے ہنے ملہ جائے کوئی سو اسٹوریز جائے ہیں ہنے کامپٹیشن لاگ ہو رائیم تھا پانجاب پانجاب سو سو رائٹر سائن جائے کے اسٹوریوں موکلن تھا تاہاں کہانی پڑھی تھا جسو ہمیں دبڑے جی کہانی پڑھی تھا انوار کھاکا جی کہانی پڑھی تھا انہیں میں نہ صرف یہ مسئلہ جائے کے اجو جا مسئلہ ہے پر سجا انٹرنیشنل انٹرنیشنلی مسئلہ جائے کیا بھی سندھو سا لاغا پیالا ہے بہر حال وہ ڈسکس تھا چند بہت سائٹھ تھا چند یہ نہ ہے تساکو سندھی کہانی ہے ہمیں مایوس آئیں ہمیں شاندار کانفرنسز دیوں سو سو پارٹیسپیٹ کہانیوں ہمیں یہ بنتک کہانی کچی پھکی ہوئی مضبوط کہانی خوبصورت کہانی بولیہ کھا مٹھی ہے خیالان تائیں انہیں بھرپوری ظاہر ملی ہو سانکے صاحب مجھے جا سوال ہے جو یہ ہو آئے وہاں کے تو وہ ہکڑی کہانی ڈاکٹر گفور میں منعی پڑھو جتے نہیں ہو چھلا سائنس فکشن تے آئے پر تاہاں جسو تو ہن کی ہیں جو کوہ یعنی ریکالیکشن جو کہ سندھ جہوالے سانتے ہیں ادریس جتو ہی کو دیں آخری سوال آخری سوال آخری سوال مانجو سوال یہ آئے رسول رسول مانجو نالو ساکا آخری سوال سندھیج بھی سکت گلشن حدیث جو سیکریٹی مجھو سوال یہ آئے کامانی جی ڈیولپمنٹ رکجن میں جو کو حتھا ہے وہ اسبیت جو آئے آئیں بیوئی آئے کہانی کار جو کے آئے وہ خود گفتار جا گازی آئے پر وہ کردار میں انہیں جی کمی آئے جان جا سماجتے اثرات گھٹ چندہ اسبیت مموراد لابیگ ادم آئے لا بھی عظم آئے نہ کہ اسبیت لسانی وہاری اسبیت یہاں جو کو ایتھرک انہیں جو مکہ جواب دیو بھر بھر ماں سمجھا تو ہانے دنیا بدلی چکی ہے کہا اللہ بھی کو نہ تھی مکہ سمجھا میں چھے ہانے مانے کہا مانے کہا جو پٹھوں کہہ رہا مانے کہا کڑو پٹھ رہا جنگ لیٹریچرہ جی خبرہ کونے کا پر جنہ میں تاریخ لکھی ویں دی یا سندھی کہانیہ تگا لائے تو ونے تمانی کا کھے تمام ورہو عزاز لینو تو ونے اکبر لے غاری سامو ویٹھوا سندھ جو تمام ورہو نکا دا ماں نا تو سمجھا تھا اکبر لے غاری یہ کو ڈیفائن کن دو ایک لیو اسپیسک فیلڈز جو کہا ہے یہ ہے لا بھی ہوں اگزسٹ کن ماں نا تو سمجھا دنیا ہاں نے بدل جی ویا فیس بوک کا کھاوٹی انٹرنیٹ تھا ہی انٹرنیٹ کھاوٹی رسالان اخبار ان تھا ہی ہاں نے وہی شاہیوں کون انتہاں لا بھی کر رہی ہو شاہے چھا دیا چاہے وہ انہ کے ریسپانس بلا دو آخری سوال ادریس جتوئی ادی ماں جواب گیانے ہو سائیں اکڑی گیال آہے وہاں مجھے نکتہ نگاہ کا ماں غلط بھی ہو جائیں صحیح کہی آہے اتارہ شہرت دین دیندارہ اے خدا کفر کافر رکھے دے دین دیندارہ رکھے دے پر اتارہ رکھے دردے دل جو ذروع عطا کر جہاں نے کہانی ایسا میں درد دل پیدا نتی کرے چوتا علم فن جو تعلق نصہ ہے علم فن مانوں کے مانوں بنائیں گو آہے نتہ ایو این آہے جو اردو جی کہاوات آہے اردو جی کہاوات آہے اوروں کو نصیت خود میان فضیت جی ادریس جتو یہ آخری سوال مجھے خیال میں سو سال جی سو سال ان جو سفر آئے زائر آئے انہیں میں کافی شیم انجلائے تمام گھڑوں ٹائم کھپے ہکڑوں کلاک گھٹا ہونا جانا انہیں کے ہکڑوں کلاک ناکافی ہے آہیں سوٹھی آلات سندھی کہانی دے ہی ہکڑوں کلاک سیشن تھی ہو آئے تھی ان کے انہیں ودائے انہیں مجھے یہ سوال آئے جگر ihr پینلسٹ ہیں سندھی کہانی جو سو سال سال جو سفر آئے انہوں سجے سفر میں سندھی کہانی مختلف دوراں تیز جہ تہاں بودھائے ہو مختلف دور رہے ہیں انہیں میں ایڈنٹیفائی کرنے چاہے ہوں انہیں سو سال سال جے اس سفر میں سندھی کہانی جو اوروجوار دور کروائے آہیں جگtersک스 اوروجوار دور آئے سندھی کہانی جو تو وہ اوروجوار دورと tayارجا بنقے چھوتا چھو سندھی ترکی پسند تحریک جو کہانی کارب رہوا ہے جدید کہانی کارب رہوا ہے انہیں تنقید کے توان جارو پیش کرنے سندھی ترکی پسند کہانی تے پرچار جی تنقید تھی آئے جو انہی دور تے جدید کہانی تے بے مقصد جو بھی تنقید تھی آئے انہیں شہر تے تمہا آن چاہیدہ سندھی سوال جو جواب اندا ساپ ڈے جھو تا ٹائم ختم بھی چکوا سمجھا تو انہیں سندھی کاری جو وہ دور جے میں آسان آلہ کھیا جے میں HOرمک خیے جا آسانند ما ماتو راج آسان آلہ کھیا آسان آلہ کھیا آسان آلہ کھیا ایک شکلوں اہم دور شروعاتی دور انہیں کبو جو وڑو دور جے کو آئے پارٹیشن کا کچھ دور آگے انہیں کبو پارٹیشن کبو ونیونٹ وارو دور انہیں سندھی بولی مسائلہ پیدا کیا بیا تنہیں جو کو ادب جو کو تخلیق جو سرہدہ جو ہے نا پار این سرہدہ جو نا پار یہ بہی دور رکڑا تمام بڑا دور ہیں تو تا انہی دور میں ترکی پسند کہانی کا کوم پرستی واری لہر آئی حقیقت نگاری واری لہر آئی انہی کپو نئی کہانی انہی دور میں آسا کے ملے تھی جن جو سفر ہے جتا ہی جا رہی ہے آؤں سبنی حاضرین جی شکر گزار آیا پجیس پی کھر شکر گزار آیا اور ایمی سافر بہترکی پریسہ خاص طور سے دین آج ہی سو سال انہی چیز واری لیتا ہے ایمی سا فراتہ ہے آئی ایمی سا فراتہ ہے آیا ایمی سابر مرکت میں پرستی واری لیتا ہے نا پر کیسی کو اکتر کرنی آیا 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 موسیقی